اسلام علیکم ویڈیو اسلام علیکم بلکم بیٹیو آئی کچھنٹ کوس اور کچھنٹ کوسی میں بہت مزداری لیسپی بننے لگی ہے تو سب سے پہلے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہلے یا کو خوش و خورم رکھیں تو اگر آپ نے میری چلو پر سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کردیں ساتھ میں لیکن کے بٹن کو کلک کردیں اور میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے ایک باؤل میں بیسن ڈال لیا ہے اور دو کپ بیسن کے لیے ہیں اور ایک عدد میں نے پیاس کٹی تھی چاپ کیوی یا سلائس میں جو مرضی آپ کٹ کے ڈال دیں اور تین عدد میں نے آلو لیے تھے اور اس کو میں نے چپس کی شکل میں کٹ لیا تھا اور اس کو دھوکے آپ نے ڈالنا ہے آلووں کو اور آلووں کے بعد میں نے پالک لی ہے دھائی سو گرام تو یہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی اور اس کو باری باری چاپ کر کے اس طرح آب ڈال دیں تو یہ پالک اور آلو کی چپس کے پکوڑے ہیں بہت لذیذ بنتے ہیں رمضان میں چھے عدد ہری مٹچے تھی ان کو بھی چاپ کر کے ڈال دیا ہے اور یہ اتنے مزے دار بہترین پکوڑے بنتے ہیں آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اور میں نے زیرہ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون سرخ مچ پاورڈر آپ اپنے حساب سے ڈال لیں میں نے ون ٹیبل سپون اس میں بھر کے ڈالا ہے اور اس میں آپ ڈال دیں گے ہم نمک نمک بھی ہم نے اس کے اندر حضبے ضرورت ڈالا ہے یعنی کہ ون ٹی سپون تو اس طریقے سے آپ ڈال کے ان سب کو اور یہ کرم سال ڈالا ہے میں نے ون ٹی سپون تو ان کو اب اسپیچولا کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے آپ میگس کر لیں جیسے آپ کو بہتر لے لے macam صبح препوش مکس کرنا جو ہوتا ہے ہاتھ سے جو ہوتا ہے بیسان کے جو پکوڑے ہوتے ان کو آپ نے ہاتھ سے میگس کرنا ہے بہت اچھا مکس ہوتا ہے لیکن یہ اتنے اچھے نہیں بنتےнейگر ہم اسپیچولا مکس کریں گے تو تو آپ نے ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کے پکوڑے کب echoes ہوتے ہیں جب آپ نے اس کو جلدی پلٹنا ہوتا ہے تب آپ کے پکوڑے ٹوٹ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی اور اس کے بعد صحیح والے پکوڑے بنانا بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ میں ہاتھوں کی مندل سے اس کو مکس کر رہی ہوں اور جب بہت اچھا سا مکس ہو جائے گا اور دیکھیں کتنا اچھا سا مکس ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو فرائے کریں گے آپ دیکھیں میں اس کے اندرے ڈال رہی ہوں آپ چاہے ہاتھوں کی مندل سے ڈالیں یا چمچے کی مندل سے ڈالیں آپ اس میں جتنے پکوڑے آئیں آپ اس کے اندر حساب سے ڈال دیں اور فرائے پین میں آئل زیادہ ہونا چاہیے تو اس طریقے سے آپ پکوڑے ڈال کے بناتے جائیں اور یہ بہترین پکوڑے ہیں ایسا مزہ آئے گا افتاری گا کہ آپ کہیں گے پکوڑوں کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آرہا جب آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو آپ کا بار بار دل کرے گا کھانے کا اتنے لذیذ پکوڑے بنتے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور رمضان میں انجوائے کرنا ہے اسی طریقے سے آپ پکوڑے بنائیں اور بہت ساری میں نے آپ کو ریسپی بتائی ہیں دیکھیں یہ ہم جلدی پلٹ رہے ہیں یہ خراب ہو رہے ہیں یہ ہم نے جلدی نہیں پلٹنا یہ ٹوٹ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے جلدی پلٹنا نہیں ہے ورنہ آپ کے پکوڑے ٹوٹ جائیں گے خراب ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے جیسے بھی بن رہے ہیں یہ بلکل بھی اچھی شیپ نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گی جب اچھے بنیں گے صرف یہ طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ جلدی کا کام مت کیا کریں ورنہ آپ کی چیز خراب ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی تو اس کو ہم فرائے کر کے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں میں نکال لیتی ہوں اس کے بعد میں دوسرے ڈالوں گی اور ان کو بلکل بھی ہم نے چھیڑنا نہیں ہے تو اس طریقے سے اور میں ڈال کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور اتنے ہی ڈالوں گی جتنے فرائے پین میں آ جائیں گے جب آپ نے کوئی چیز ڈال نہیں ہوتی اوائل میں آپ نے ایک سے دو منٹ کا ٹائم لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے پلٹنا ہے تو اس کو میں ڈال کے بعد میں پلٹوں گی یعنی کہ ایک سے دو منٹ جب اچھے سے نیچے سے فرائے ہو جائیں گے تو جلدی ہم نے پلٹنا نہیں ہے اور ان کو میں نے ڈال کے چھیڑنا نہیں ہے ایک سو دو منٹ فرائے کروں گی پھر دوسرے سائٹ سے فرائے کروں گی اور ان کو میں نکال لوں گی تو اس طریقے سے آپ سارے نکال لیں اور میں ڈش آٹ کر لوں گی پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں اور اسی طریقے سے آپ نے رمضان میں انجوائے کرنا ہے اور سب کو انجوائے کرانا ہے آپ نے یہ ریسپی فالو کرنی ہے اور اسی طریقے سے بنا کے سب کو انجوائے کرائیں اور یہ کرسپی مزدار سے پکوڑے ہیں تو ریسپی اچھے لگے فیملی فرنڈ میں ضرور شیئر کریں اور فیڈبیک میں ضرور بتائیں کہ پکوڑے آپ کے کیسے بنے ہیں تو ہم ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ